آگے سے چارہ گھوٹالے سے جڑے دمکہ ٹریجری عوید نکاسی معاملے میں بیہار کے پورو مکہ مطری اور سزا یافتہ لالو پرشاد یادف کی زمانت یاچکہ پر شکروار کو ایک بر پھر جھارکنڈائی کورٹ میں سنوائی ہوئی جسٹس اپریش کمار سنگھ کی پیٹھ میں لالو یادف کی زمانت یاچکہ پر سنوائی ہوئی ہے معاملے میں اب اگلی سنوائی انیس فروری کو ہوگی شروع سے ہی ایسے تو سڑی انتر کر کے ہمارے نیتا کو فسائے آئی گیا سی بی آئی دوارہ تو یہ جو سی بی آئی جو ہے چاہتی ہے کہ ہمارے نیتا جو ہے باہر نہ آئے اس کے لیے ترہ ترہ کے ہٹ کرنا اپنا رہی ہے اور جب دو سفتہ کا سمیح دیا کہ یہ نیالہ دوارہ کہ آپ دو سفتہ میں آپ اپیوٹیو جمع کیجئے اور جمع نہیں کرتے ہیں تو نیشتی طور پر آپ کو الگیشن لگتا ہے سی بی آئی کے وقیل پر کہ آپ جان بوجھ کر کے ہمارے نیتا کو فرثاریت کرنے کے لیے آپ جو ہے اپیوٹیو جمع نہیں کرتے ہیں دیکھیں آج آرگومنٹ جو ہوئی آرگومنٹ کے وقت ہم لوگ کے دوارہ جو لور کوٹ ریکٹ تھا اس کا سیٹیفائیڈ کو پرسطوت کیا گیا ہے اور لاشٹ آور میں سی بی آئی کے دوارہ کہا جاتا ہے کہ ہم لوگ کچھ اور سر کے پاس سیٹیفائیڈ کوپی کریں گے اب ہو سکتا ہے ان کے سی بی آئی کے پاس کچھ سپیسل ریکرڈ ہوگا جو وہ لے کے آئیں گے یہ اس پہ بھی نہیں کمنٹ کر سکتے ہیں اور ہم لوگ جو لسی آر ہے پورا لسی آر کا سیٹیفائیڈ کوپی کوٹ کے سامنے سمیٹ کیا گیا ہے اور اس کے ادھار پہ ہم لوگ ہف سنٹنس کمپلیٹ کر چکے ہیں